اللہ ہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد ابھی بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ محرم اور سفر کو غیر مسلموں کی طرح آسار اور ماسار کے برابر سمجھتا ہے رشتے نہیں کرتے شادیاں نہیں کرتے گھر خریدتے نہیں گھر بیچتے نہیں دکان خریدتے نہیں دکان بیچتے نہیں نئے کام کا آغاز کرتے نہیں نیا بزنس شروع کرتے نہیں کوئی اچھا کام کرتے نہیں کیوں بھئی محرم کا مہینہ ہے بڑا منحوس ہے کس نے کہا کہ محرم اور سفر منحوس ہے میں سمجھتا ہوں جب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ان کی شہادت کو رکھ کر دین پر جو لوگوں نے حملہ کیا اس وقت سے لے کر یہ جماعت محرم کو منحوس کا مہینہ سمجھتی اور سمجھاتی آ رہی ہے رب کعبہ کی قسم دوسری جماعت مسلمانوں کے عقائد کی تحفظ میں برابر بولتی آ رہی ہے بھائی میرے محرم کا مہینہ منحوس نہیں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان کس پر بولو کس پر نفع کا مالی کون نقصان کا مالی کون موت کا مالی کون حیات کا مالی کون خوشی کا مالی کون غم کا مالی کون دینے والا کون لینے والا کون ڈیا کون لیا کون ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز پر خادر اللہ تبارک و تعالی یہ باتیں تمہارے دل میں نہ ہو توپیا نہیں ڈپٹے پہنوگے آدھر کارڈ میں آ جائے گا تمہارا نام عبداللہ لیکن اللہ کے ریجسٹر میں تمہارا نام ابو جہل کے نیچے ہوگا اللہ نے نفع اور نخصان کو کسی دن رکھا نہیں سال کے تین سو ساٹھ یا تین سو پیسٹھ دن رب کعبہ کی قسم ساب اچھے دن کون سا ایسا دن بتاؤ جس دن اسلام نے کہا کہ فجر کی نماز نہیں جس دن فجر کی نماز ہے وہ دن اچھا دن جس دن زہر کی نماز ہے وہ دن اچھا دن جس دن اثر کی نماز ہے وہ دن اچھا جس دن مغرب کی نماز وہ دن اچھا جس دن عشاء کی نماز وہ دن اچھا جن دنوں میں نماز ہو وہ دن منحوز کیسے ہو سکتے ہیں پاگلوں جاہلوں عقیدیں اچھے رکھو اور ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے نوٹ کرنا نوجوانوں نوٹ کرنا پوچھوں گا نماز کے بعد بولنا سلام پھرتے ہی بھگ جاتے ہیں اور آج تو اور بھی جلدی بھگ جانگے کیونکہ تو کاموزمین سب پوچھ جالتیں گے یہ جملہ نوٹ کر لو کہ ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے مسائل کے کمزور ہونے سے نہیں عقائد کے کمزور ہونے سے عامال کے کمزور ہونے سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا نہیں جتنا کہ عقیدوں کے خراب اور کمزور ہونے سے ایمان کمزور ہوتا ہے عقیدیں اچھے رکھو محرم کا مہینہ سفر کا مہینہ ہجرت کا مہینہ ہے سفر کا مہینہ República سفر کا مہینہ تند